اسلام علیکم اسمان ٹک شاپ بلوگ کے ساتھ حاضر ہوں میرا نام ہے اسمان اور میں آپ لوگوں کو ڈیلی ٹک شاپ کی انفرمیشن دیتا ہوں اور ٹک شاپ میں جو مسئلے مسائل آتے ہیں جو بھی سیل پرچیز ہم لوگ کرتے ہیں جتنی بچت ہے یا یہ پیچھے جتنا آپ کو سمان نظر آ رہا ہے تو اس میں جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو میں آپ کو اس کا ہول سے لیڈلی اٹھاتا ہوں اور سیل لیڈلی اٹھاتا ہوں تو اپنا میرا یہ چھوٹا سا ٹک شاپ ہے تو اسی سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو انفرمیشن دیتا ہوں اور اگر میری آپ کا انفرمیشن اچھی لگے تو کنڈلی جو ہے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں تو اسی کے ساتھ بسم اللہ کرتے ہیں ویڈیو کے طرف یہ چھوٹا سا میرا ٹک شاپ ہے سیٹ اپ تو آج اتوار کا دین ہے سنڈے اور یہ سنڈے عید سے ایک افتہ پہلے کا سنڈے ہے اور ہر پارٹی نے آج سمان دینے آنا ہے اور تقریبا ہر پارٹی کا آج لاس چکر ہے تو اسی طرح سٹینڈوں کا ہم لوگ جو سمان لیں گے آج دیکھے کہ اس کے ساتھ میں ابھی آپ کو سٹینڈ بھی دکھاؤں گا عید کا سمان جو جو ہم نے لی ہے کتنے کا لی ہے کتنے میں وہ ساری چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک پارٹی آگیا ہے ہماری سمان دینے سب سے پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں انہوں نے کیا کیا سمان دی ہے پھر اگلی بات آپ سے کرتے ہیں ایسا کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ ایک پارٹی نے ہمیں سمان دے دی ہے تو اس سمان کے ہم لوگوں نے یہ سیٹنگ کر دی ہے یہ یہ سیٹنگ کر کے ہم لوگوں نے ٹوٹل سٹینڈ جو ہے پارک فوڈ کا بھار دی ہے یہ کہ ابھی ایک سٹینڈ بھر ہے اور یہ صرف پارک فوڈ کا ہے اوپر سے نیچے تھا کبھی کیمرہ کچھ طرح بہتر نہیں یہ صرف ہم لوگوں نے پارک فوڈ کا سٹاک لگایا اور سٹینڈ بھار دی ہے یہ تھا ایک پارٹی کا سمان جو ہم لوگوں نے تقریباً پچیس ہزار پیکہ منگوایا ہے اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ دکان کا چھوٹا سا بھی ہوئے اور جو ہم لوگوں نے بیس پچیس ہزار کا سمان لی ہے وہ سارا بسم اللہ کر کے یہ لگا دیا ہے یہ ٹوٹل سٹاک ایک سائیڈ گئے بھی ٹھیک ہے یہ پارک فوڈ کا سٹاک ہے ابھی ہم لوگوں نے باقی کچھ بھی نہیں اٹھایا یہ سارے کٹن ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ ان کی نمکوں ہیں پارک فوڈ کی یہ والی یہ ہوگی نمکوں ان کی اچھا تو یہ جو ہے نا یہ ساتھ مٹر مستی ہو گئی یہ آلو نمک پا رہے یہ پارک فوڈ کا سٹاک ہے سارا ٹھیک ہے جو رئی سے ہی قصر ہے یہ ہم نے لگا دی ہے اچھا باقی آپ لوگوں کو یہ کٹن سارے دکھائیں یہ لگا دی ہیں اور سب سے زیادہ بھکنے والا ان کا ایٹم یہ لگا دی ہے فرائٹیز ان کی موسٹ پاپولر چیز ہے سب سے زیادہ بھکتی ہے اس کے ساتھ یہ نمکوں ہے بہت اچھی رننگ ہیں ان دو چیزوں بھی ٹھیک ہے باقی آئیس تقریبا ہمارے سٹینڈ بھرے ہوں ہیں یہ سائیڈ ہے یہ سارا سلانٹی کا بھی سٹاک نہیں آیا تو جیسے ہی سلانٹی کا سٹاک آئے گا تو وہ ایک لیدہ پارٹ میں بنا کر ویڈیو کا لگا دوں گا اس ہفتے یعنی کہ سنڈے والے دن ہم لوگ ٹوٹل پاک فوڈ اور سلانٹی کا سٹاک اٹھائیں گے ٹھیک ہے اس سارے سٹاک کو یہ جتنا ہاف سٹاک رکھے ہیں ہم لوگ پاک فوڈ کا اتنا ہی ہاف سٹاک آ جائے گا سلانٹی گا وہ دونوں آج میں ہی کلیر ہونے ہیں یعنی کہ آج سنڈے کا دن ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ جو ہے مارا کل سے ہم لوگوں کا جوس بوتل اور لیس کا سمان اٹھانا شروع کر دینا ہے اور لاسٹ دو جو دن ہوں گے اس میں آل پرس دودھ ہو جائیں گے دوسری تیسی چیزیں ہو جائیں گی یہ ہم لوگوں نے پوری کر دی ہے ویسے تو مشکل لگ رہے ہیں اس عید پر کام ذرا سلو ہی ہوگا لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی انویسمنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ صاحب لگا ہے پچیس ہزار سر پاک فوڈ کا بھی سٹاک آیا یہ والا باقی جیسے ہی اسلانٹی کا سٹاک آتا ہے اسلانٹی کا بھی ہم لوگوں نے بائیس تیس ہزار رپے کا سمان منگ آیا ہے کیونکہ ہم سے یہ چیز بھیک جاتی ہے ہم لوگ اس وجہ سے زیادہ منگ آتے ہیں اور باقی رہے گی لیس تو لیس کم سے کم آئے گا ہمارا پچاس سے ستر ہزار رپے کا ٹھیک ہے اور باقی آپ کو بتا ہے یہ والی عید ساری بوتل کی ہے تو بوتلوں کا بھی کم سے کم جائے نا لاکھ روپے خرچہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ساری انفرمیشن دینے کے ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ میں نے ٹوٹل عید کے لیے کتنی انویسمنٹ کی ہے پہلے دن کے ہم نے کتنی سیل کی ہے دوسرے کتنی آپ کو میں انشاءاللہ ٹوٹل اے ٹو زید ساتھ ساتھ انفرم کروں گا تو انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں جیسے ہی نیا سمان آئے گا تو پھر میں ایک الہدہ ویڈیو بنا کر کوئی ڈیٹیل ساری آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا